حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بدی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور علی کا بغض ایسی بدی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی میں دو مثلیں آپ کو گوشت ہزار کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ سمات کر رہے تھے بلکل بھی سما خراشی کا موقع نہیں ہے علامہ نصیم امروحوی علی اللہ مقامو فرماتے ہیں کہ محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا جو ساقی کوسر سے جلے گا وہ بھونے گا محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا محشر میں کسی ایک کی خالق نہ سنے گا جو ساقی کوسر سے جلے گا وہ بھونے گا علیہ حضرت سبھی محتور اور مستند شورا یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ جو اپنی پہچان اور اپنی شناک منفرد رکھتے ہیں سرزمین سرسی سے ماشاءاللہ بہت ہی مستند اور نوجوان شورا میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں نئے نئے اسلوب کو اپنی شاہدی میں جگہ دیتے ہیں اور بہت ہی آسان لفظوں میں بہترین حقیقتوں کو واضح کر دیتے ہیں ہر شایہ ہر سننے والا یہی کہتا ہے کہ یہ میرے من کی بات ہے یہ میرے دل کی بات ہے اور اسی کا نام حقیقت ہے مہترم اب باسر سبھی صاحب سے اعتماد کی جاتی ہے تشریف لائن اور بارگاہ مولا میں نظرہ نقیدت پرش فرمائیں آپ حضرت باباز بلن نارائے صلوات شاہدت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں شبروز بھائی کا اور نجب بھائی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اصل میں جانا تو بنا رہا تھا لیکن یہ نوکری کا شرح حاصل ہو چکا چار مصرے دیکھیں انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ ہے ہر کو شہ سے محبت تو چل کے بولے گا ہمیں یقین تھا موسم بدل کے بولے گا انشاءاللہ محضود ہوں گے جتنی دیر بھی پڑھو گا کہ ہر کو شہ سے محبت تو چل کے بولے گا ہمیں یقین تھا موسم بدل کے بولے گا تو زبان کاٹ کے دیکھو علی کے عاشق کی زبان والوں سے پھر بھی سمل کے بولے گا ہر کو شہ سے محبت تو چل کے بولے گا ہر کو شہ سے محبت تو چل کے بولے گا ہر کو شہ سے محبت تو چل کے بولے گا ہمیں یقین تھا موسم بدل کے بولے گا زبان کاٹ کے دیکھو علی کے عاشق کی زبان والوں سے پھر بھی سمل کے بولے گا زبان والوں سے پھر بھی سمل کے بولے گا چار وصرے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ نئی بات ہوگی کہ ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر زیادہ تر اشار شہزاد یہ کونین کیلئے پڑھتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں بہت مرتبہ یہاں چکا ہوں میں انشاءاللہ محبت ہوں گے کہ ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پتو حق کہنے کی ہمت کر لو ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پتو حق کہنے کی ہمت کر لو تو لعنت قاتل زہرہ بنا کر پاؤ اگر پھرتے ایک کام کرو خود پہ ہی لعنت کر لو ممبر آل محمد پر جو محمد پر جو بیٹھو آ کر ممبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر ممبر آل محمد پر جو بیٹھا محبت ایتف سیاست بیان کر سیاست بیان کر ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر ہاں بھی پڑھ دیتا ہوں ممبر اعلی محمد پا جو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پتو حق کہنے کی ہمت کرلو لانت قاتل زہرہ پا نہ کر پاؤ اگر پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لانت کرلو چار بسرے دیکھیں جب بھائی دیکھیں احمد بھائی دیکھیں خاص طور سے کہ جو غم شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہے چوتھے مصرے پہ انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ جو غم شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہے یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا جو غم شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہے یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا تو چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں ازا کے دشمن ان کو چھو لینا تو غسلے میں سمیت کرنا چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں ایزا کے دشمن ان کو چھولے نہ تو غسلے مسے میت کرنا چار مصروں اور دیکھیں ان کو چھولے نہ تو غسلے مسے میت کرنا کہ خلافے حیدر کررار جو بھی بولے گا خلافے چوتھا مصر انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ خلافے حیدر کررار جو بھی بولے گا قسم یہ کھائی ہے ایسا بیان کاٹیں گے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ خلافے حیدر کررار جو بھی بولے گا قسم یہ کھائی ہے ایسا بیان کاٹیں گے ہم یہ جان لو دور جدید کے میسم زبان دنگے نہیں ہم زبان کاٹیں گے خلافے حیدر کررار جو بھی بولے گا دروت کا سہارہ دیں آپ لوگ ایک دروت پڑھ دیجئے آپ لوگ خلافے حیدر کررار جو بھی بولے گا قسم یہ کھائی ہے ایسا بیان کاٹیں گے ہم یہ جان لو دور جدید کے میسم زبان دنگے نہیں اب زبان کاٹیں گے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا کارِ عظیم کیسے فراموش ہو گیا کرتا ہے پورے جوش میں لانت یزید پر کیوں قاتلِ بطول پر خاموش ہو گیا محبت ہے محبت ہے مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا کارِ عظیم کیسے فراموش ہو گیا مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا کارِ عظیم کیسے فراموش ہو گیا کرتا ہے پورے جوش میں لانت یزید پر کیوں قاتلِ بطول پر خاموش ہو گیا عقیدہ کی شاعری سنئے کہ کہا نبی نے یوں امت کا باپ حیدر کو کہا نبی نے یوں امت کا باپ حیدر کو امام باپ سے بڑھ کر کرین ہوتا ہے انشاءاللہ دو مصرے کہا نبی نے یوں امت کا باپ حیدر کو امام باپ سے بڑھ کر کریم ہوتا ہے تو حدیث احمد مرسل سے ہو گیا ثابت علی کو چھوڑنے والا یقین ہوتا ہے محبت ہے کہا نبی نے یوں امت کا باپ حیدر کو امام باپ سے بڑھ محبت ہے کہا نبی نے یوں امت کا باپ حیدر کو امام باپ سے بڑھ کر کریم ہوتا ہے حدیث احمد مرسل سے ہو گیا ثابت علی کو چھوڑنے والا یتیم ہوتا ہے ایک مطلع اور دو شیر تمام شورہ اکرام خاص طور سے سمات کریں ایک شیر کے لیے دو شیر پڑھ رہا ہوں ایک مطلع اور دو شیر انشاءاللہ محضوظ ہوں گے جو میرا مزاج ہے اسی مزاج کی شاعری پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ الحمدللہ سن رہے ہیں کہ یہ شرف مطلع دیکھیں تمام شورہ خاص طور سے کہ یہ شرف جو ہے غمِ سرور کے فیضانوں میں ہے یہ شرف جو ہے غمِ سرور کے فیضانوں میں ہے محرمِ اسرارِ خالق تازیہ خانوں میں ہے یہ شرف دو شیر انشاءاللہ یہ شرف جو ہے غمِ سرور کے فیضانوں میں ہے محرمِ اسرارِ خالق تازیہ خانوں میں شیر دیکھیں کہ ایک چلو میں اُٹھا رکھا ہے دریا کا وقار دیکھئے تو کتنی طاقت پیاس کے شانوں میں ہے شائری سنیے ایک چلو میں اُٹھا رکھا ہے دریا کا وقار اب شیر سنیں انشاءاللہ کہ یہ شرف جو ہے غمِ سرور کے فیضانوں میں ہے محرمِ اسرارِ خالق تازیہ خانوں میں ہے ایک چلو میں اُٹھا رکھا ہے دریا کا وقار دیکھئے تو کتنی طاقت پیاس کے شانوں میں ہے تو اور کیا ہوگی بھلا بے غیرتی کی انتہا سورہِ کاثر کا قاتل بھی مسلمانوں میں ہے اور کیا ہوگی بھلا بے غیرتی کی یہ شرف جو ہے غمِ سرور کے فیضانوں میں آپ لوگ دروت کا سارہ دے دیکھ دروت محبت ہے یہ شرف جو ہے غمِ سرور کے فیضانوں میں ہے محرمِ اسرارِ خالق تازیہ خانوں میں ہے ایک چلو میں اُٹھا رکھا ہے دریا کا وقار دیکھئے تو کتنی طاقت پیاس کے شانوں میں ہے اور کیا ہوگی بھلا بے غیرتی کی انتہا سورہِ کاثر کا قاتل بھی مسلمانوں میں ہے ایک مطلب دو تین سے رو دیکھ لیجئے انشاءاللہ محضود ہوں گے کہ ہر محب کو میسمِ تمار ہونا چاہیے اب تک میں نے زور لگایا تھا وہ آپ زور لگائیے میں تھوڑا آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر محب کو میسمِ تمار ہونا چاہیے تختِ شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے انشاءاللہ میں ہر محب کو میسمِ تمار ہونا چاہیے تختِ شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے ولایتی مجمع انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ ولایتی مجمع مصرے پر خاموش نہیں رہے گا یقین ہے کہ اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی میار ہونا چاہیے اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی میار ہونا چاہیے اور یہ شیر تبلیغ کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ ماتمی پر ہے یہ لازم زینتِ مسجد بنے ماتمی پر ہے یہ لازم زینتِ مسجد بنے اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے ماتمی پر ہے یہ لازم زینتِ مسجد بنے آخری شیر اور آپ کی عبادت تمام ہر محب کو بھی سوے تمار ہونا چاہیے تخت شاہی ہونا اور کردار ہونا چاہیے اے غدیری کو سقیفائی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی میار ہونا چاہیے ماتمی پر ہے یہ لازم زینتِ مسجد بنے اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے تو قاتل زہرہ پہ لانت کیجئے شامو سار کم سے کم اتنا تو غیرتدار ہونا چاہیے